لبائک یا رسول اللہ ہمیں جھنسا نہیں سکتا کوئی سورہ جدا بتا ہمارے سروں پر سایا ہے رضا کے عشق کی چھتا یہ یوپی کیا بہت دلی کیا کروں کے ذکر بھارتا عرب میں بول پالا ہے انہاں نے ہمیں سنت کا اور تو پڑ کے دے دے سننیئے کے خطبہ اللہ حضرت کا ہے چہرہ تھانبی کا اور تمہاچہ اللہ حضرت کا جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اپنی ہاتھوں کو اٹھالے اور محبت سے رہنے سبحان اللہ بچوں آپ اپنی ماں سے محبت نہیں کرتے ہو جتنے بھی بچے ہو اپنے ہاتھوں کو اٹھالے جو ماں سے محبت کرتے ہیں اپنا ہاتھوں کو اٹھالے بچے 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 بڑے نہیں اٹھائیں صرف بچے بچے اور اپنی کرسی کو چھوڑ دیں اسے فوراں کھڑے ہو جائے جتنے بچے ہیں وہ فوراں اگر ماں سے محبت کرتے ہیں بادہ کیا ہے تو فوراں کھڑے ہو جائی بیٹا فوراں کھڑے ہوئی ہے بہت اچھے بچے ہیں میں اگر میری آواز سنیں گے تو وہ فوراں کھڑے ہو جائیں گے جتنے بھی بچے ہیں آپ کو اس پیسلی میں الگ کہنا پڑے گا اب جتنے بھی بچے سب ایک طرف اکھٹے ہو جائیں گے جتنے بچے سب نکل جائیں گے اندر سے سب نکلیں کیونکہ بارہ بچوں کے بارہ بجنے کے بعد میں انسانوں کے چہروں پر بھی بارہ بجنے شروع ہو جاتے ہیں جب بارہ بچاتے تو پھر وہ نانی کیا اببہ کی سفرال سمجھتے ہیں اور نانی کا گھر سمجھتے ہیں نہ جانے پھر کسی آنے والے شاعر نے کیا کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو دیکھیں بچے گرام رینکہ نکلہ کی بہت اچھی ہیں اور دیکھیں جب بچے اتنے اچھے ہیں تو چچا بچوں کے چچا کتنے اچھے ہوں گے چچا ضرور اچھے ہوں گے جب بچوں نے کہنا مان لیا ہے تو بچوں کے چچا کو بھی کہنا ماننا پڑے گا وہ فوراں اپنے پیچھلی کرسوں کو چھوڑیں گے اور اگلی کرسوں کو آگر پڑ کریں گے جو پیچھے بیٹھے ہیں بچوں کے چچا وہ فوراں آگر آگر کے بیٹھیں اگلی کرسوں کو آگر آگر اگلی کرسوں کو آگر آگر کے پڑ کریں دیکھیں بچوں نے فوراں کہنا مان لیا جتنے بچوں سب پیچھے پو جاؤ پیچھے سب بہت اچھا دیکھے آپ کو جتنے بچوں سب پیچھے پو جائیں اب دیکھیں بچوں نے کہنا مال لیا تو بڑوں نے بھی کہنا مال لیا دیکھیں آپ مبارک بات کرائیں گے کہ آپ نے ایک ایسے خطیب انمول خطیب قیمتی خطیب مہنگا خطیب خطیب آزم ایندوستان حضرت علامہ مفتی احمد رضا قادری مراد آوادی جو آپ کے پستی میں تشریف لاشکے ہیں جتنے ہمارے پسر کو پیچھے بیٹھیں وہ فوراً اپنی پیچھلی کرسوں کو خالی کریں اگلی پرسوں کو آ کر پر کریں کیونکہ میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں آپ کی پستی کہوں کہیں بھی دیس کر رہی ہوں کیونکہ دوسری جگہ گہ جاتا تو میں کچھ کہے سن کر کے بھی میں زورجستی بٹھوا لیتا مگر یہاں چہرے میں پڑھ رہا ہوں جو بیچھے بیٹھے میں سب کو جانتا ہوں وہ فوراً اپنی پرسوں کو چھوڑے اگلی پرسوں کو آ کر پر کریں جو ہمارے کپرو جوار سے آئے ہوئے مہمان حضرات رات اگر میری آباز جو اپنی قیام گاہ پر ہیں جو اپنے آرام گاہ پر ہیں ان سے میری گزاری سے وہ اپنی بستر کو چھوڑے اور فوراً جلسہ گاہ میں آ کر کے بیٹھیں اپنے مستقل کو روشن رو کریں اور ایسا قیمتی خطیب ہے ایسے قیمتی خطیب کے بیان کو سنیں سنیں جو خطیب جو قوم کے بیچ میں ایک درد رہتا ہے جو قوم کے بیچ میں ایک درد رہتا ہے اگر نماز کے اوپر بولنے لگے تو جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑتے ہوئے ذرائیں اور جو والی دین کو ستاتے ہیں اگر حضرت کی تقریر سن لی تو میرا ایمان کہتا ہے کہ تقریر سننے کے بعد میں کبھی بھی وہ اپنے ماباب کو نہیں ستائیں گے ماباب کے فرما پردار بنیں گے اگر دیکھئے اگر وہ ان علماء کی شان بیان کرنے لگے تو قوم ان علماء کی جودیوں کو اپنے سر پر رکھنے کے لیے امادہ ہو دائیں آپ کی پستی میں تشریف آ چکے ہیں اب میں فوراں تیزی کے ساتھ میں مطاہ رسول اب صلی اللہ رضا رامپوری سے گزاریش کرتا ہوں کہ وہ فوراں مائی پر آئیں اور اپنے اچھے ترنم کے ساتھ ہم سب سامائین کے کلوب کو منبر و مجللہ فرمائیں میں ایک شیر پڑھ رہا تھا جو ماں سے محبت کرتے ہیں محبت سے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو دیو بتا ہوا سورج نکال دیتا ہے یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں کہ بیٹا نبی کا ذکر مسئبت کو ڈال دیتا ہے بہت ازی کے ساتھ میں بتا ہے رسول اب صلی اللہ رضا رامپوری سے گزاریش کرتوں کی فوراں مائی پر آئیں اور اچھے اپنے ترنم کے ساتھ ہم سب سمئے ان کی کلوپ کو منبر مجلہ فرمائے آپ آنے والے شاہر کا استعمال کر لیں نارے قبیر نارے رسالت نارے روسیت مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ اعلیٰ حضرت فیضانِ سرکارِ مدینہ میری خاجہ کا ہندوستان میرے کا ننگلہ کا سنی مسلمان نارے قبیر نارے رسالت مائی پر بھائی محترم عبزل رضا